بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شکر ہے اوزاد کا جو تمام جہانوں کا خالق الحمدللہ سمہ الحمدللہ جو ہم آشورہ پورے پاکستان میں خیر و آفیت سے گزرا سلام ہے لائن فورسنگ ایجنسیز کو خصوصاً ان جوانوں کو جنہوں نے ان تک میند سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان امن کا گیوارہ ہے اور ہم ایک ہیں چاہے وہ پاک آرمی کے جوان ہیں آفیسرز ہیں چاہے وہ پولیس چاہے وہ ایف سی چاہے وہ رینجرز چاہے وہ سکاؤٹس چاہے وہ ڈسٹک گورنمنٹس ہیں چاہے وہ صوبائی اکائیاں ہیں چاہے وہ انٹیئر منسٹری ہے پورے پاکستان کے تمام اداروں نے ایجزیکیوٹنگ ایجنسیز نے لا زوال قربانی دی اور اس قربانی کا سیرہ صرف ایک چیز پہ جاتا ہے اور وہ ہے ٹیم ورک سب نے مل کر یہ ثابت کیا کہ ہم میں وہ اہلیت اور قابلیت ہے کہ ہم اس ملک کو ایک عظیم سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے خاص کر جو لا زوال قربانی آل محمد عزت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک ایسی مثال جو آنے والی نسلوں کے لیے کے اگزامپل ہے وہ لوگ جو پاکستان کو حکیر سمجھتے رہے پاکستان کے بارے میں ایک عجیب و غریب تاثر اقوام عالم میں پایا جاتا ہے اور پاکستان کو ہر لیول پر جگہ سائی کا سبب کرنا پڑا ان کے لیے آج یہ میسج ہے کہ جس طرح اللہ کے محبوب کے آل نے ظلم کا مقابلہ کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ ظلم کا مقابلہ کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نہتوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو آج پاکستانی قوم انشاءاللہ کرپشن کے خلاف ظلم کے خلاف بربریت کے خلاف نہ اہلی کے خلاف ہم سب نے ایک ہونا ہے اور ایک ایسی قوم بننا ہے کہ آنے والی نسلیں اس ملک پر فخر کریں میں اپنی تمام پاکستانی ٹیم کو اس ٹیم کو جس پر میریتن ڈیلیبریشنز ہوئی پرائیم منسٹر صاحب کے ڈیریکٹیوز پہ میں بلوچستان گیا تافتان گیا ظاہرین کے پاس گلگت بلوچستان گیا پاکستان کے ہر کونے میں پہنچا اور اپنی ٹیم کے ذریعے میسیج پہنچایا کہ پاکستان پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا پاکستان کے تمام مسالک کے لوگ مذاہب کے لوگ تمام اکائیوں کے لوگ ہر سوچ اور فکر کے لوگ ان کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اس لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ جلوسوں میں ہر لیول پر گئے اور میں ایک دفعہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم کو میں اپلوڈ اور اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے جذبے کو سلام ہے ان کی حمد کو سلام ہے پاکستانی قوم کو آپ سب پر فخر ہے انشاءاللہ بیزن اللہ یہ ہماری یہ جو ٹیم ورک ہے یہ آگے بھی چلے گی اور میرے اللہ نے چاہا تو ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں جس پر روز محشر کے دن انشاءاللہ 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 بیزن اللہ خاتم النبین بھی فخر کریں گے پاکستان زندہ بات محشر کے دن انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ